سامین آج میں ایک ایسی انسان کی کہانی آپ کے گوشت گزار کر رہا ہوں جس نے دکھوں سے نابرد آزمائی کی اپنی زندگی کو حقیقت سے زیادہ فینسٹی میں گزارا اور جیون کہانی بالی بڑکی کوئین کائی ایوارز بشمول پدمہ شریع ایوارڈ کی حامل پرکشش اور گلیمرس اداکارہ ریکھا کی ہے ریکھا کے بارے میں کوئی ایک رائے نہیں کسی نے کہا وہ حسین ساہرہ ہے کسی کے لیے مورنی جیسی رکاسہ اور کسی کے لیے وہ دیوی تو بہت سی شادی شودہ عورتوں کے لیے وہ ڈائن کا درجہ بھی رکھتی ہے جو اپنے حسن اور جنسی کشش کے جادو سے مردوں کو اپنے کابو میں کر لیتی ہے سمین عمران خان کا نام بھی ماضی میں کئی خواتین کے ساتھ لیا جاتا رہا جن میں سے اکثر بالی وڈ اداکارہیں تھیں ان میں ایک اداکارہ ریکھا بھی تھی جن کے ساتھ عمران خان کی شادی ہوتے ہوتے رہ گئی ویب سائٹ کرکٹر ڈاٹ کام اور دیکرنڈ کے مطابق ریکھا کی ماں بھی ان کی عمران خان کے ساتھ شادی پر نہ صرف رضا مانتی بلکہ وہ اس رشتے پر بہت زیادہ خوش تھی اور انہوں نے نئی دہلی جا کر ایک پنڈت سے ریکھا اور عمران خان کی کنڈلی بھی نکلوائی تھی کہ آیا ان کی شادی کامیاب ہوگی یا نہیں عمران خان نے ان دنوں کافی وقت ممبائی میں ریکھا کے ساتھ گزارا جن لوگوں نے انہیں ایک ساتھ دیکھا وہ بتاتے ہیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بے حد محبت کرتے تھے عمران خان نے اپریل کا پورا مہینہ ممبائی میں ریکھا کے ساتھ گزارا تھا سامین ریکھا نے اپنی زندگی میں بہت ظلم و جبر برداشت کیا ریکھا کے شوہر نے شادی کے صرف سات ماہ بعد گلے میں ریکھا کے ہی دوپٹے کا پھندہ لگا کے پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی تو اس کے مداہوں تک نے بھی اس کے فلم کے پوسٹرز پر کالی سیاہی ملی گوبر پھینکا اور اس کو بلیک ووڈو کے خطاب سے نوازا نفسیات کے حساب سے یہ بات درست ہے کہ ہمارے بچپن کے اثرات سائے کی طرح قبر تک ہمارے ساتھ رہتے ہیں اگر ریکھا کی زندگی کے مختلف رخ دیکھے جائیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی شخصیت کے خد و خال کو اس کی زندگی خاص کر بچپن کے تجربات نے تراشا ہے ریکھا کا جنم 10 اکتوبر 1945 کو مدارس چنوائے تاملناڈو انڈیا میں ہوا اس کی ماں پچپاولی ایک کلگو اداکارہ اور باپ جیمنی گناسن ایک مشہور تامل اداکار تھا جو عورتوں میں دلچسپی رکھنے کی وجہ سے کنگ آف رومانس کے لقب سے مشہور تھا ریکھا کا نام پیدائش پہ بھانو ریکھا رکھا گیا گو اس کے والدین کی اور اولادیں بھی ہوئیں مگر اولادوں کی ولدیت سے منکر اور ذمہ داریوں سے دامن چھڑاتے ہوئے جلد ہی جیمنی گناسن ان کی دنیا سے دور اپنے رومان سے بھری فیلمی دنیا میں لوٹ گیا اور بہت کم ہی اپنی شکل اس گھرانے کو دکھاتا باپ کے ٹھکرائے جانے اور اس کی محبت اور توجہ سے محرومی نے بچپن سے ہی ریکھا میں آنمنٹ اداسی اور تنہائی کا زہر بھر کر اسے شرمیلا اور اپنی باتیں دل میں رکھ کر اپنے خول میں بند کر دیا تھا ریکھا کی پرورش ماں سے زیادہ نانی اور خالہ نے کی کیونکہ اس کی ماں پشپا ولی پورے دن فلموں کی شوٹنگز میں مصروف رہتی پشپا کے پاس فلموں کی کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہ تھی امدنی کی کمجابی کی وجہ سے ریکھا پہلے ہی ماں کے ساتھ بطور چائلڈ آرٹسٹ کام کر رہی تھی سامنگو کے ریکھا چھ ماہ کی عمر میں بھی سکرین پر آئیں اور پھر ایک تلگو فلم اتنی گوٹو میں انیس سو اٹھاون میں تین برس کی عمر میں کام کیا جب وہ سکول پڑتی تھی ریکھا کے باپ کے کئی شادیاں تھی اسی سکول میں اس کی ستیلی بہنیں سوتری ماہ کی بیٹیاں بھی پڑتی تھی ریکھا کا باپ اپنی بیٹیوں کو سکول سے لینے یا چھوڑنے آتا تو ریکھا پر بھی نظر پڑتی مگر اس نے کبھی ریکھا سے بات کی اور نہ ہی اسے باپ کی محبت کے ذائقہ سے آشنائی کا موقع دیا البتہ سکول کے بچے ریکھا کو باپ کی ناجائز اولاد سمجھ کر اس کی تصحیح کرتے اسی بیزتی پہ وہ مزید اپنے اندر کی دنیا میں قید ہوتی چلی گئیں تیرہ سال کی عمر میں جب اس کی ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی اور گھر میں کھانے پینے کے لالے پڑ گئے تو گویا راتوں رات وہ بڑی ہو گئیں اس کی بیمار ماہ نے ریکھا کو سکول سے چھوڑوا کے اپنے رشتے کی بہن کے ساتھ فلموں میں قسمت آزمائی کے لیے بمبائی بھی جوا دیا اس وقت ریکھا نے آٹھویں جماعت پاس کی تھی اسے اداکاری سے کوئی دلچسپی نہیں بلکہ مجبوری تھی آخر گھر کی بڑی اولاد ہونے کے ناتے گھر اس کی ذمہ داری میں تھا بچپن اور ابتدائی بلوگت کے اس نازک دورانیے پہ کھڑی ریکھا کے لیے گھر خصوصاً ماں کو چھوڑ کر اتنی دور اور مرد فلمی ایجنٹ کی سپردگی میں رہنا آسان نہیں تھا اس وقت ریکھا صرف تلگو جانتی تھی اور بالی وڈ کی زبان ہندی اور پنجابی تھی اس اجنبی اور بے حس فضا میں وہ اکثر جو موں میں آتا کہہ دیتی اور اخباری نومندے اس کی باتوں کو ایک بچی کی بات کی بجائے بالک چالاک عورت کے سنسنی خیز بیان سمجھ لیتے تھے سیٹ پر کوئی اسے پٹا ہی کہتا تو کوئی کہتا یار بڑی کتی چیز ہے سامن ریکھا اپنے اس تجربہ کو بہت خوفناک قرار دیتے ہوئے لکھتی ہیں بمبائی ایک جنگل کی طرح تھا جہاں میں بغیر کسی حفاظت کے تھی میں اتنی خوف زدہ تھی کہ اپنی آیا کو اپنے ساتھ چلاتی میں اس نئی دنیا سے بلکل ہی نواقف تھی مرد میری معصومیت کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے اس زمانے میں اس کی اکثر سیٹ سے بھاگ جانے اور کبھی انچائی سے کود کر خودکوشی کی کوشش کی خبریں بھی تھی پندرہ برس کی عمر میں ریکھا کو فلم انجانہ سفر جو دس سال بعد دو شکاری کے نام سے ریلیز ہوئی کے سیٹ پر ایک تجربے سے گزرنا پڑا جس کا شمار آج کی دنیا میں جنسی استحصال کے زمرے میں آتا ہے اور جو فلم ڈائریکٹر اور ایکٹر کی ملی بھگت کا نتیجہ تھا وہ ایک رومانوی سین تھا جس میں ریکھا کو بتائے بغیر ایکشن کے بعد اداکار ریکھا کے لبوں کو پانچ منٹ تک زبردستی پیار کرتے رہے اس دوران تماشبین کی تالیاں بجتی رہیں کہہ کے لگتے رہے مگر بے بس ریکھا کی بند آنکھیں صدمے کے مارے آنسوں سے بھری ہوئی تھی اس منظر کو ٹائمز آف انڈیا نے سر ورک پر بھی چھاپا تھا اپنے رومانوی سفر میں محبوب کی تلاش میں کئی فلمی دنیا کے نام اس کے ساتھ جڑے مگر وینوت کا نام بہت اہم ہے جسے ریکھا نے ہمیشہ اپنا پور خلوص دوست گردانا اور جس کے ساتھ اس کی شادی کی افواہیں دیں ریکھا پہ چھپی سوانے ریکھا این ان ٹول سٹوری جسے یاسر عثمان نے لکھا اس کے مطابق کلکتہ میں شادی کے بعد وینوت ریکھا کو بمبائی لائے اور جب ریکھا اس کی ماں کملہ مہرہ کے پاؤں چھونے لگیں تو انہوں نے جواباً نہ صرف ریکھا کو گھر میں داخل ہونے سے روک دیا بلکہ غصہ میں آ کر پاؤں کی جوتی اٹھا لی اس حملہ پر حیران ریکھا روتی ہوئی گھر سے باہر نکل آئیں اور وینوت اس کے پیچھے جبکہ محلے والے اس واقعہ کے وہ تماشبین کی طرح دیکھ رہے تھے یہ واقعہ انیس سو تیہتر میں پیش آیا جب ریکھا کی عمر صرف انیس سال تھی سمائن انیس سو ستر کی ابتدائی دہائے ریکھا کی زندگی میں اس لیات سے اہم ہے کہ اس کی فلموں کی کامیابیوں کے در کھولنے لگے گھر کے معاشی احالات بہتر ہونے لگے کھانا پینا اور زندگی کی سہولیات میں اضافے کے ساتھ بہن بھائیوں کی تعلیم بہتر ہو گئی ریکھا کو ملنے والی فلموں کی تعداد اور کامیابی میں اگدم ہی اضافہ ہو گیا اور یہ وہ زمانہ تھا کہ انیس سو چھتر میں انہیں ایک ہینسم اور اداکاری میں سنجیدہ اداکار امیتہ بچن کے ساتھ سائن کیا گیا جن کا جسم ہی نہیں اداکاری بھی کداور تھی فلم دو انجانے اور اس کے بعد کئی فلموں میں اکٹھے کام کرنے کے بعد امیتہ سے ریکھا کا جو قلبی رشتہ جڑا اس کا فسون آج تک ریکھا پہ تاری ہے کہا جاتا ہے کہ فلموں کی شوٹنگز کے بعد دونوں باقاعدگی سے امیتہ کے دوست کے فلیٹ میں ملتے تھے ان کے درمیان معاشقہ مستقل چہہ مگوئیوں کا پسندیدہ موضوع رہا جس کا ریکھا نے تو اپنے انٹرویوز میں بلکل کھل کر اظہار کیا مگر امیتہ نے کبھی بھی اس پر بات نہیں کی بات کچھ بھی ہو سکتی ہے البتہ ریکھا نے اپنے سیمی گروال کے انٹرویو میں امیتہ سے تعلق کو اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت واقعہ سے تعبیر کیا اور کہا کہ یقینا میں اس کے عشق میں مبتلا ہوں سامین گو کے ریکھا نے اپنے باپ سے ماسیوہ تصوراتی کلام کے گفتگو کا رشتہ نہیں جوڑا مگر انیس سو چورانوے میں جب جیمنی گناسن کو تیہتر سال کے عمر میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ملا تو اس ایوارڈ کو دینے کے لیے ریکھا کو مدارس پلائیا گیا جہاں سٹیج پر اس نے اپنے والد کے پیر چھوئے اور اس موقع پر پہلی بار باپ نے بھرے مجمع کے سامنے کہا کہ وہ خوش نصیب ہیں کہ ان کی اولاد بمبائی سے انہیں ایوارڈ دینے کے لیے مدارس آئی ہے اس دن شاید پہلی بار ریکھا کا سر باپ کی قبولیت کے افتخار سے بلند ہوا ہوگا وہ لمحہ جو اس کے سارے انعامات پہ بھاری تھا زندگی کے تجربات نے اسے بہت کچھ سکھایا بہت سی معاشرتی برائیوں سے بھی بچنے کی کوشش کی اسے اپنے بہن بھائیوں کے لیے قربانیوں کے بل بوتے پہ ان کا معاشی ہی نہیں جذباتی سہارا اور رول مادل بھی بننا تھا خود تعلیم حاصل نہ کر سکی لیکن بہن بھائیوں کو عالی تعلیم دی ان کی شادیاں کی مگر حقیقت یہی ہے کہ شادی اور ماں بننے کی شدید خواہش ریکھا کی بھی تھی ریکہ کی آنکھوں کی مستی کا ایک دیوانہ دلی کا مشہور سندکار مکیش آگروال بھی تھا جن سے ریکہ کی شادی انیس سو نوے میں ہوئی جو مکمل ارینج تھی مگر سات ماہ بعد اس کا انتہائی افسوسناک انجام مکیش آگروال کی خودکوشی کی صورت میں تھا جو شدید ڈپریشن کے مریض تھے موت کے وقت دونوں شادی شدہ تھے مگر علیدہ تھے اور خودکوشی ریکھا کا دوپٹہ گلے میں ڈال کر اور پنکھے سے لٹک کر کی گئی لہٰذا یہ واقعہ انتہائی متنازع معاملہ اختیار کر گیا تھا اور جتنے موں اتنی باتیں تھی باوجود مکیش کی خودکوشی سے قبل لکھے نوٹ کے کہ اس کا کسی کو دوش نہ دیا جائے لوگوں نے اس کا ذمہ دار ریکھا کو ٹھہراتے ہوئے اپنی نفرتوں کا بھرپور نشانہ بنایا سامین عمر کے اس مقام پہ جب اکثر لوگ تھاک جاتے ہیں ریکھا مسلسل کچھ نہ کچھ سیکھنا اور علم حاصل کرنا چاہتی ہے اس کے پاس ایک شاندار لائبریری ہے اس کو کئی کتابیں زبانی یاد ہیں مگر اس نے بتایا کہ وہ کبھی کچھ نہیں پڑتی بس کتابیں سنتی ہے جو اس کو تیس سالوں سے ساتھ رہنے والی سیکٹری فرزانہ روز پڑھ کر سناتی ہے ناظرین ہماری ویڈیو کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجئے گا